اسلام علیکم یہ عبدالی حیدر اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ٹرائفک کو اپنے پیجیز کی طرف لے کے آسکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرف لے کے آسکتے ہیں لائک فیس بوک، لائک انسٹاگرام، لائک ٹک ٹوک، لائک یوٹیوب، آجا جب بھی ہم ان چاروں پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، فیس بوک پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے فالوورز یا سبسکرائبرز اور واش ٹائم یہ دونوں چیزیں مونٹائزیشن کے لیے بہت اہم ہیں ہم جو بھی نیچ پہ کام کر رہے ہیں ہم جسا ہم ڈیفرنٹ نیچ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کبھی مزاک کر رہے ہوتے ہیں تنزو مزاک کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم چیننگز کا اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم تھوڑا سا کریٹیویٹی کی طرف بھی آتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ٹریفک کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرف لے کے آئیں کون سے ایسے کام ہے جن کو سکھا کہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ٹریفک کو لے کے آ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ اپنی نیچ کے ساتھ ساتھ اگر اس چیز پہ بھی ورکنگ کر لیں گے تو اس سے ایک جسے کہتا ہے نا کہ چھٹے لگتے ہیں فالوورز کے جب فالوورز کے چھٹے لگتے ہیں تو پھر واش ٹائم تو آتا ہی ہے ٹھیک ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی تصویر کو یا ایک چھوٹے سی ٹیکسٹ کو ہم کس طرح ویڈیو کی شکل میں دیتے ہیں اور جو ہمارے پلیٹ فارم ہیں لائک فیس بوک، انسٹرگرام، یوٹیوب ٹک ٹاک یہ ریلز کو شورٹس کو ٹک ٹک ویڈیوز کو سپورٹ کرتے ہیں اور جب ہم ان کے اوپر اپنی چھوٹی کوئی ریل ٹک ٹک ویڈیو یا شورٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ٹرافک اپنی نیش کے علاوہ بھی ملتی ہے جو ٹرافک ملتی ہے وہ ہماری چیزوں کو دیکھتی ہے اور ہمیں وہاں سے واش ٹائم ملتا ہے اور وہاں سے ہمارے پلیٹ فارم مونٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں ہم سکرین پہ چلتے ہیں ٹائم ویسنگ کرتے ہیں سکرین پہ چلتے ہیں اور ٹیکٹیکل ہی سیکھتے ہیں کہ قصہ سے ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کر سکتے ہیں چیلنجی سب سے پہلے تو آپ گوگل پہ آجائیں گوگل پہ آکے آپ کوئی بھی کورس وغیرہ قرآنی آیات وغیرہ یا کورس وغیرہ جیسا ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مولا علی کورس ان اردو تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا کورس جو بلکل تھوڑا سا ہٹ کے ہو جیسا یہاں پہ آ رہا ہے جب انسان کی اقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مقتصر ہو جاتی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ اچھا کورٹ ہے اس کو ہم نے یہی پہ رہنے دیا ایک سوفٹر کھولا ان پیچ اور ان پیچ کو ہم نے اس اردو کو لکھ لینا کیا جی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اردو کا یہ ٹول ہے جہاں پہ آپ اردو رہا ہم سے لکھے اپنے دوسرے ایڈیڈنگ سوفٹر کی طرف لکھے جا سکتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آگے ہے جب انسان کی اقل مکمل ہو جاتی ہے جب انسان کی اقل مکمل ہو جاتی ہے اس کو ایک الائن میں کر لیں آگے کہ تو اس کی گفتگو مکتسر ہو جاتی ہے ہم سٹپ بے سٹپ سارا کچھ سکھیں گے تو اس کی گفتگو مکتسر ہو جاتی ہے جب انسان کی اقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مکتسر مکتسر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے کیا کیا یہاں سے ایکسپورٹ کیا اور یہاں سے ہم نے دوسرے اپنا ایک سوفٹر کھولیا جسے اڈاو فوٹو شاپ کہتے ہیں ایک چیز جن میں رکھنی ہے کہ جو ہمارے شورٹس ہیں جو ہماری ریلز ہیں جو ہمارے ٹک ٹوک ہیں ان کی دائمینشنز ہیں دائمینشنز مین ویڈیو کی دائمینشن اگر آپ سوفٹر کے یا پلیٹ فرم کے رولز پر نہیں چلیں گے تو وہ آپ کو لفٹ نہیں کروائے گا تو بہتر ہے کہ آپ نے اس کی دائمینشنز پر ورک کرنا ہے جو ریلز شورٹس ٹک ٹوک ہیں ان کی دائمینشنز ہیں ون زیرو ایچ زیرو انٹون نائنٹین ٹوئنٹی یہ ہمارا بائی ڈیفولٹ ہمارا ہے یا ہم دوبارہ سے بنا لیتے ہیں نیو نیو میں آج ہیں جی ون زیرو ایچ زیرو انٹو نائنٹین ٹوئنٹی اب ہم نے وہی جو ہم نے ٹیکس لکھا تھا اس کو یہاں پہ ایمپورٹ کر لینا کنٹرول ایکس کنٹرول وی کنٹرول ٹی اس کو درمیان میں لے ہے ٹھیک ہے اس کا کلرز وغیرہ ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن اب بھی آپ اس کو ایسا ہی رہنے دیں کیونکہ ہم نے اس کی ویڈیو بنانی ہے اب ہم نے پریمیر اپنا ایک اپلیکیشن کھول لی ہے پریمیر سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی اکل مکمل ہو جاتی ہے اس کی گفتگو مقتصر ہو جاتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کوئی نیچر سین ہم کوئی سمپل سی ایک ایمیج جھون لیتے ہیں جس کے اوپر ہمارا ٹیکسٹ آج ہے اور وہ ٹیکس ریڈیبل ہو سب سے بھر کر آپ نے اس سے اس کا حیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ بیک گراؤنڈ لگائیں گے اور اس کے اوپر یہ ریڈیبل ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا ہے لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کی طرف آ جائیں یہ بھی ایش ڈی میں نہیں ہے پھر ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہم نے ایک ایمیج یہاں سے اٹھا لی ہے سی ویس اس کو ہم نے سن کا نام دے دیا اب آج ہے آپ اپنے پریمیر میں یہاں سے آپ نے پروجیکٹ وہ ہی کھول رہے ہیں جو دیمینشنز کے مطابق ہو means کے 1080 into 1920 ہم ایک ٹائم لائن کھول رہے ہیں اور اس ٹائم لائن پہ ہم اپنے ٹک ٹوک کے اس پہ آ رہے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا وہ دونوں چیزیں امپورٹ کر لی نمبر ون is فنی سن نمبر ٹو is آور ڈیٹا اس کو ہم نے کوشش کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہمارا آ گیا اور یہاں سے ہم اس کا اپنا ڈیٹا نکال لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ readability اس کی ہے آنچے جب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کی اٹم مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفت کو مختصر ہو جاتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا duration کو بڑھا دینا ہے پندہ سیکنڈ ہے اس کو بیس سیکنڈ کر دیں اور اس کے اوپر بھی بیس سیکنڈ ہے اب ہم نے by default music نکالنا ہے جس پہ copyright strike نہ ہو ایک چیز ان میں رکھئے گا نیچے انڈین music لگانے کا ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے note out آپ کی viewership تو بڑھتی ہے لیکن آپ کو follower نہیں ملتا کیونکہ جتنا بھی ان چیزوں کو ان گانوں کو سن کے آپ کو follower مل رہا ہوتا ہے وہ just enjoy کر رہا ہوتا ہے نہیں کرتا تو music آپ نے کوشش کرنی ہے کوئی اس طرح کا ہو جس پہ music پہ دھیان نہ جائے آپ کی چیز پہ دھیان جائے music پہ دھیان نہ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ royalty free music میں ہمارے پاس کیا پڑھا ہوا ہے this is good royalty free ہے recommended ہے یہ ہم نے اس کو یہاں تک اس کو اٹھا لیا اور یہاں سے ہم نے اس کو dissolve کر لیا اب ہم نے تھوڑا سا خوبصورتی کے لیے اپنی ویڈیو اپنی تصویر کو ویڈیو کی شکل دے دینی ہے اس سے یہاں پہ کیز لگائے کیز لگانے کے بعد اس کو یہاں سے move کروا دیا اب یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے یہ اسویر کی بجائے ایک ویڈیو کی شکل میں آ جائے گا اس کو اس طرح move کروانے کے بجائے اگر ہم تھوڑا سا سورج کو بیچ میں add on رکھیں اب یہاں پہ ہم نے ایک ٹیمپلیٹ بھی سپر انپوس کر دینی ہے سمپل طریقے سے ہم ایک تصویر کو ہم نے ویڈیو کی شکل دے دی اور اس کے پیچھے ہم نے میوزک لگایا اس کی opacity کو ہم نے 20% کر دینا اب چیک کریں آپ اس کو تھوڑا سا 20% کر جائے 10% کر دیں تاکہ ہمارا text جو ہے وہ readable رہے ایک چیز جن میں رکھنی ہے کہ آپ کا میوزک اتنے important نہیں ہے آپ کی background اتنے important نہیں ہے صرف آپ کے text کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے اس کے پیچھے image کو ایک ویڈیو کی شکل دے دیا اور ویڈیو بھی ہم نے وہ لگائی ہے کہ جو copyrighted نہیں ہوگی ہم نے تصویر کو ویڈیو بنایا ہے اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے موبائل سے یا کسی بھی موبائل سے آپ کوئی shoot کر سکتے ہیں بادر shoot کر سکتے ہیں sky shoot کر سکتے ہیں لیکن ایک بالکل صاحب background ہونا چاہیے کہ اس کے پر آپ کا جو بھی text آئے وہ readable ہو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ویڈیو آگئی اس کو یہاں سے ہم نے import کرنا export کرنا جب export کرنا ایک چیز ان میں رکھی گا مجھے یہ موبائل applications چلانا نہیں آتی میں simple سا سادھا سا بندہ ہوں میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لائک اپنے کوئی registered software ہی use کروں تاکہ مجھے نہ تو کسی water market جانا پڑے کہ end پہ capit لکھا ہوا آگئے end پہ یہ آگئے وہ آگئے simple applications ہیں software ہیں ڈوبی کے جس میں ڈوب فوٹو شوپ ہے ڈوب پریمیر ہے جس کو پر آپ آرام سے گھر بیٹھے اپنی editing کر سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر لی تصویر کے اوپر ایک ٹیکس لکھا اس ٹیکس کے میں نے اس کے ساتھ attach کیا پریمیر میں جا کے اور ان کی بعد میں میں نے تھوڑی سی background بنائی background ایک image سے میں نے بنائی اور بعد میں میں نے اس کو ایک منٹھاریے گا music اس کا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ میں نے ایک simple تصویر کے ذریعے اس کو کس طرح اس کی background کو animation دی اس کو movement دی اور اپنے text کو خصورت بنانے کے لیے اس کے پیچھے ایک پورا background میں نے دے دیا آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اب اس کو as a real آپ نے instagram پہ بھی upload کرنا ہے اس کو as a real آپ نے facebook پہ بھی upload کرنا ہے اس کو as a tiktok video tiktok پہ بھی upload کرنا ہے اور اسے as a short آپ نے اپنے youtube پہ بھی upload کرنا ہے یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے elements ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ایک جسے کہتا ہے نا بلا وجہ کی traffic اپنی طرف لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اس طرح کے course پڑھنے کا بڑا شوک ہوتا ہے تو ہمیں جہاں پہ یہ ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بقائدگی سے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس چینل کو subscribe کر لیتے ہیں اس facebook page کو follow کرنا شو کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک ہارس traffic اپنی نیش کے علاوہ ملتی ہے اور ہمارا چینل ہمارا page grow کرتا ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس سے آگے بھی اپلوڈنگ کیسا کرنی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں السلام علیکم موسیقی